موسیقی یہ واقعہ جو میں سنا رہی ہوں یہ ہے 2022-23 کے درمیان کا مجھے ایک ساکلی سال یاد نہیں لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کراچی میں پاکستان میں تھے اس کے بعد 2023 میں ہم لوگ پھر موو ہو گئے تھے ملک سے باہر اور ابھی میں آج کل ابھی ہم لوگ UAE میں ہیں تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے بچے ذرا چھوٹے ہوتے تھے ہم کراچی میں تھے خیابان اتحاد پر ہمارا گھر ہے تو ایک دن میرے ہزبن آئے آفس سے اور انہوں نے ایک کارڈ ان کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے کہا کہ سنڈے کا ہمارا کیا پلین ہے بچوں کا سب کا کیونکہ میرے آفس کا ہمارا بڑا ینگ انجینئر ہے ابھی ٹرینی ہے اس کی شادی ہے تو ولی میں کا انوائٹ آیا ہے تو میں نے اپنے ہزبن سے کہا کہ نہیں آپ جائیں اس لئے کہ میری تو آلرڈی بچوں کے ساتھ کمیٹمنٹس ہیں زائرے سنڈے ہیں تو بچوں کی پلیڈیٹس ہوتی ہیں تو ہمارے تو پلانس بنے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں ویسے بھی سارے آفس کے لوگ آئیں گے تو خیر یہ بات ہو گئی اس کے بعد سنڈے کو جب رات کو میرے حزبن آئے میں بچوں کو سلا چکی تھی تو آئے وہ بڑے ہی وز ہیپی کہ بہی بہت اچھا رہا بڑا مزایا ساری ہمارے ریفائنڈری کے لوگ آئے ہوئے تھے اور بڑی اچھی گپ شپ رہی سب سے تو خیر یہ سارا ایک قصہ ہو گیا بلکہ میں نے ایسے پوچھا بھی دولن ولن کیسی تھی تو کہتے ہیں کہ دولن ولن تو میں نے نہیں دیکھی دولہ بڑا اچھا لگ رہا تھا تو خیر اب یہ ساری بات ہو گئی اور کافی پہتے ہیں ہفتہ دس دن گزر گئے تو اچھا ایک چیز اور پہ میں بتاؤں کہ میرے حزبن کے جو آفس میں ایک بہت ہی عالی شخصیت جس کو کہنا چاہیے کہ وہ بڑے ہی آفس کے سینئر انجینئر امریکن کالیفائید لیکن وہ سمجھیں ایک موڈرن ورجن بزرگ تھے بے انتہا ان کی درجات میں کہتی ہوں کہ اب ان کے انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے لیکن روحانیت میں ان کے درجات بہت بلند تھے اچھا سارا آفس ان کا گرویدہ تھا تو ایک دفعہ میرے خال سے کوئی یہ جو میں نے آپ کے ولی میں والا قصہ سنایا اس کے میرا جانتا خیال ہے مہینہ ہو گیا ہوگا اچھا ایک مہینے کے بعد ایک دن میرے حضبن آفس سے آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں شہزاد کے ولی میں میں گیا تھا ہماری ینگ جونئر کی شادی ہوئی تھی تو میں نے کہا ہاں کیوں کہتے ہیں یار سنائے کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تو ایٹ وز ویری شاکنگ فور می از ویل اور میرے حضبن بھی افسردہ تو میں نے کہا کیسے کیا ہوا کہتے ہیں کچھ نہیں پتا کسی کو بھی بس یہ پتا ہے کہ اس کی وائف کی سردن ڈیتھ ہو گی اور وہ آٹھ دس دن سے تو بیسے بھی آفس نہیں آ رہا تھا تو خیر ہم نے بڑا گریف کیا بڑا افسوس کیا بس ختم ہو گی بات پھر اس کے کوئی ہفتہ دس دن کے بعد ہم لوگوں کے کچھ فرینڈز تھے نازم آباد کی طرف گلشن اقبال کی طرف تو میں جب بھی اس طرف جاتی تھی تو میں اپنے حضبن سے کہتی تھی کہ ہم نے چل کے حضرت صاحب سے ضرور ملنا ہے اور ان کی طرف بھی تھوڑے دے بیٹھ کے آئیں گے تو میرے حضبن نے ان کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آجاؤ اثر کے بعد میں فارغ ہوں گا آجاؤ اچھا خیر ہمیں جاں جانا تھا لنچ ونچ کے بعد ہم اس طرف گئے تو یہ نازم آباد کی طرف گھر ہیں اس طرح کے جو بلکل جیسے گیٹ سے گیٹ جڑے ہوئے ہیں چھوٹے ٹاؤن ہاؤسز ٹائپ ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں انہوں نے ان کا ایک گھر تھا جو چھوٹا سا گھر تھا لیکن تین منزلہ تھا اس میں وہ خود رہتے تھے ان کی جو وائف تھی وہ بھی بہت بڑی عالمات تھی ان کی ایک بیٹی بھی عالمات تھی اور ماشاءاللہ سے ان کے چھ سات بچے تھے تو خیر جیسے ہی ان کے گھر جاؤ تو نیچے ہی بیٹھا کیوں ہوتی تھی سادہ اسی ایک ٹیبل ہے تین چار صوفے رکھے ہوئے اور بڑا ہی وہ ایک خوبصورت انزاز میں ویلکم کرتے تھے میرے ہزبن کو دیکھتی آجو میاں آو بیٹھو بھئی چائے پییں گے چائے لیو بھئی ان کا فوراں بیٹا آتا تھا چھوٹا سا جاؤ چائے لے کے آو بسٹرٹ لے کے آو اچھا ان کے پاس جانے میں مزہ ہی آتا تھا کہ وہ پڑھنے پڑھانے کا تو ہم ان سے پوچھ ہی رہے ہوتے تھے وہ اتنے مزے مزے کے قصے سناتے تھے اتنے میرے لیے بڑے فیسنیٹنگ بڑے تھریلنگ وہ قصے ہوتے تھے کیونکہ وہ اس طرح سے بتاتے تھے کہ فلاں کا ہم آج کل جیسے فلاں پر اثر ہے تو رات کی میں پڑھائی کر رہا ہوں اور فلاں کوئی پتنی جادو گہ رہے ہیں جس سے میرا آج کل مقابلہ چل رہا ہے وہ وہاں سے اپنا عمل کرتا ہے اور ہم یہاں سے اس کا توڑ کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں کوئی اگزرزم کی باتیں ہو رہی ہیں کہیں کسی اور چیز کی باتیں تو میں ان کے پاس بیٹھ کے اکشہ کہتی تھی کہ کوئی قصے بتائیں یہ بتائیں اچھا اس دن کیا ہوا کہ جب ہم جائے ابھی ہم بیٹھے ہی ہیں تو ڈائریکٹ انہوں نے میرے ہزبنٹ سے کہا کہ یار وہ شہزاد کے ساتھ تو بہت برا ہوا اس کی وائف کے انتقال کا تو میرے ہزبن نے کہا کہ جی 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 بہت دکھوا اور ہمیں بھی پتا چلا تھا کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ابھی تو اس کی شادی کو مشکل سے مہینہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا وہ جو اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں تو ابھی پوری سٹوری پتا ہی نہیں ہے میاں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ایسے کر کے انہوں نے کہا اب میں بھی بڑی ایک دم سے کچھ ایکسائٹیڈ ہوئی میں نے کہا بتائیں نہ ہمیں کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی شادی کے کوئی دس پارہ دن کے بعد لنچ ان لوگوں کا جو ریفائنڈری کا ہے وہ پوری ایک میس ہوتی ہے جس میں لنچ رائم پہ یہ ساری لوگ ساتھ ہوتے ہیں کھانا ہمانے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ایک دن وہ لنچ میں میرے پاس آیا کہنے لگے کہ میں دو تین دن سو سے دیکھ رہا تھا وہ اکیلا اپنا کھانا لے کے بیٹھا ہوتا تھا اور مجھے بیمار لگ رہا تھا تو ایک دن وہ میرے پاس آیا کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کوئی بات کرنی ہے تو میں نے کہا کہ بھئی تم آجو میرے کیبن میں کسی وقت بھی آفیس میں آجو تو کہنے لگے کہ وہ اس دن تو نہیں آیا شاید چلا گیا ہوگا دوسرے دن وہ آیا آنکھوں میں اس کے ہلکے پڑے ہوئے رنگ اڑا ہوا تو اس نے پھر اپنی سٹوری ان کو بتائی تو وہ یہ کہتے کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہماری شادی کیا پہلا ہفتہ بڑا اچھا گزرا اچھا یہ جو دولا دولا نہیں یہ گلشن اقبال میں آئی تنگ یہ چھوٹا سا ان کا بھی کوئی گھر تھا یہ پورشن تھا یہ اوپر کے پورشن میں رہتے تھے شہزاد خود اس کی ایک کافی بڑی والدہ تھی اور بس یہ مطلب شادی کر کے دولن کو لے کے آئے تھے یہ چھوٹا سن کا گھر تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا چھوٹا سا گھر کچین دو پر بیڈروم اور پھر زینہ جاتا تو اوپر چھت تھی تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ ایک ہفتے یا دس دن کے بعد میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شہناز جو ہے ان کی وائف جو تھی شہناز اس طرح پر نہیں ہے کہنے میں نے کہا کہ باتروم گئی ہوگی اور وہ اندھیری کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہمارے باتروم کا تھوڑا سا دور کھلا رہتا تھا لائٹ جل رہی ہوتی دی تو میں نے دیکھا لائٹ جلی ہوئے دروازہ بھی کھلا ہوئے تو شہناز باتروم میں ہوگی ابھی کہنے لگے میں یہ دیکھ ہی رادہ دروازے کی طرف لیکن وہ مین دروازے سے داخل ہوئی دروازہ بند ہوا اور آکے بستر پر بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا کہ کہاں تھی تو کہتی ہے کہ نہیں ایسی فریش ہے لینے گئی تھی اور تھوڑا تھنڈا پانی پینے گئی تھی تو انہوں نے کہا اچھا اب سو جاؤ چلو بارال یہ بات ہوگی then he said کہ وہ کہتا ہے کہ میری دوسرے دن اتفاق سے پھر آنکھ کھلی پھر وہ بستر پہ نہیں تھی پھر وہ اس لگا کہ شاید باتروم گئی ہے کہنے لگے کہ اب میں بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں اور دروازہ کھلا اور وہ کہنے لگے میں نے اچھا پھر میں کہتا ہے میں نے ٹائم دیکھا تو ایک رات پہلے بھی چار بجے تھے اور ابھی بھی چار بج کی کہ دس پندہ منٹ ہوئے تھے کہنے لگے کہ میں بیٹھ کے تھوڑا ویٹ کرنے لگا کہ یہ ہے کہاں تو اتنے میں پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چل کے آکے بیٹھی تو جیسے بیٹھتے ہیں کہ آپ دوسری طرف پہلٹ کا آکے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کہتا ہے بہی طرف شہناس کی پیٹ تھی تو میں نے کہا کہ کہاں تھی تم آج بھی تم کدھر گئی تھی تو کہنے لگی کہ پانی بینے گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو تم پانی اپنے سرانے رکھا کرو تو کہتے ہیں کہ اس کی ایک بھری سی آواز میں اس نے کہا کہ سن لیا نا اب سو جا کہتا ہے کہ میری تو سمجھ بھی نہ ہے کہ یہ اس نے مجھ سے کیسے بلو اور کہلے ہیں کہ وہ لیٹی اس نے پورا بلینکٹ اپنے پورے سر تک اوڑا اور کروٹ لے کے اور سو گئی اور جو بھی کہلنے لگے کہ وہ آواز اتنی ہولناک آواز تھی کہ میں بقائدہ ڈر گیا اور میری یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں اپنی بیوی کو ہاتھ لگا کے پوچھوں کہ کیا چل رہا ہے یا کیا بات ہے جو بھی ہے تو کہنے لگے کہ صبح میں اٹھ کے آفس آ گیا اب ایک آت رات تو گزری میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آلموس صبح ہو چکی تو وہ سو رہی تھی بستر پہ پھر کہنے لگے مجھے یہ جستجو رہی کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پھر اٹھ کے جاتی اور آ جاتی ہے ایک دن کہنے لگے کہ میری دوبارہ آنکھ کھلی تو وہی ہوا سین کہ وہ بستر پہ نہیں تھی اور کوئی چار بج رہتے اچھا انہوں نے کہا کہ میں اکثر ویٹ کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جب ازانے ہونے والی ہوتی تھی نا یہ اس سے ایک دو منٹ پہلے نیچے آتی تھی اور کروٹ لے کے بستر پہ ہو جاتی تھی یہ اس دن کے بعد سے ڈر گئے تھے اس نے کہا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اس سے کچھ بھی پوچھ رہے کیلیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو کہنے لگے کہ ایک دن پہ میری آنکھ کھلی تو یہ نہیں تھی بستر پہ اب میں بہت ہی خصے میں جیسے نا کہتا ہے کہ میں باہر نکلا میں نے دیکھا کہ کچن کی ہماری لائٹ جل رہی ہوتی تھی کچن میں کوئی نہیں ہے میری والدہ کا کمرہ بند تھا وہ سو رہی تھی کیونکہ وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتی تھی وہ بھی سو رہی ہیں تو کہتے کہ میں نے ایک دب دیکھا کہ اوپر جو سیڑیاں جاری ہوتی ہیں جو زینہ ہوتا ہے تو اوپر کی لائٹ کھلی ہوئی چھت کے دروازے کی کہنے لگے کہ یہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں تیزی سے اوپر گیا اور میں بھی دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس طرف جیسے مو کر کے جیسے ہم نماز کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں رگو کے بعد تو وہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے بال کھلے ہوئیں اور وہ نیچے کی دب دیکھ رہی ہے اور بالکل اندھیر آئے رات ہے فجر سے پہلے تو ویسی آپ کو پتا ہے کہ کتنا پچھ ڈارک ہوتا ہے اور چھت پر نہ کوئی لائٹ نہ کوئی زینے کی خلقی سی لائٹ چلی ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے خصے میں کہا کہ شہناس پاگل ہو گئی ہو اور کوئی چیز میری طرف آئی ہے اور مجھے اتنی زور کا دھکا دیا ہے کہ میں ان سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آئے ہوں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو میں بھاگا ہوں اور میں کمرے میں آ کے پسینے پسینے اور ہمیں لڑا سراتا کہنے لگا اب تو میری حمد ہی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو کچھ کہہ پاتا اور وہ وہی ہوا کہ ازانوں سے پہلے وہ آئی اور وہ آ کے سو گئی اب وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ بتاتا ہے کہ جی یہ اب تو یہ روز کا ہی سلسلہ تھا میں جاگ رہا ہوتا تھا مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ چلی گئی ہے اور یہ ڈیر دو گھنٹے کے بعد یہ فجر کے ازانوں سے پہلے واپس آ جائے گی اچھا لانگ سٹوری شورٹ کے وہ تو اور بہت کچھ قصے سناتے رہے بیچ میں تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ نہیں آئی نہیں آئی یہ دزار کرتے کرتے میں نے گھڑی دیکھی پانچ صفحہ پانچ ہو گئے ازانوں کی آوازیں آنے لگی اور یہ نہیں آئی نیچے تو کہنے لگے کہ میں ذرا پریشان ہوا میں ڈرتے ڈرتے نکلا کمرے سے تو دیکھا تو والدہ کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی تو وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہوں گی اور ہلکی سی روشنی ہو چکی تھی تو کہنے لگا کہ میں بہت ہی حمد کر کے میں سیریاں چڑھ کے اوپر گیا تو میں دیکھتا ہوں کیونکہ وہ الٹی گری پڑی ہے تو کہنے لگا کہ جب وہ اس کو میں نے اس طرح سے الٹا پڑا دیکھا تو میں ڈر گیا میں زور سے چیخہ اپنی امی کو کہ امی 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 جان اوپر آئیں شناس کو کچھ ہو گیا خیر ان کی والدہ بھی آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اوپر چھت پر بھاگے تو کہتا ہے کہ میری تو خوف سے جیسے چیخ پہلے نکل گئی وہ پوری الٹی لیٹی وی تھی گریوی تھی جو بھی تھا اور اس کی گردن ون ایٹی ڈگری پیچھے کی طرف تھی اس کی زبان بھار آڑی نکلی وی تھی اور اس کی ایک رائٹ سائٹ کی آئی بال پوری بھار نکل کے لٹکی وی تھی اور وہ کہتا ہے کہ اس کا شناس کا مو ایسا تھا جیسے سیاہی کسی نے اس کے مو پہ نیلے رنگ کی جو گہری سیاہی ہوتی ہے اتنے نیلے رنگ کا یا کالے رنگ کا کہہ لو اس کی گردن اور مو اتنا کالا تھا اچھا شاید اس کی رنگت بہت وائٹ تھی تو وہ کہتا ہے کہ باقی ہاتھ پر اس کے ویسے ہی تھے لیکن مو پورا نیلا ہو چکا تھا اور اتنی خوفنات شکل میں وہ مری پڑی تھی بال بکھرے ہوئے اچھا انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ایک دائرہ اس نے کھیچا ہوا تھا کسی چوک سے یا کوئی وہ کوئی جیسے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو چوک کا پورڈر سا ہوتا ہے میں نام بھولوی ہے اس وقت چونہ چونے کا کوئی اس نے ایک وائٹ رنگ بنائے ہوتا لیکن وہ اس رنگ سے باہر تھی صرف اس کے دو مطلب پیر جو ہے نا وہ رنگ کے اندر تھے اچھا خیر اب یہ کہتا ہے کہ خیر اس کے بعد تو وہ شور و مچا اور اب مجھے نہیں بتا پھر فینرل کیسے ہوا کیا ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے کہا کہ میں نے ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں ان میں کچھ بزرگ تھے ان کو پڑھنے پڑھانے والے کوئی عالم آئے ان کو یہ لوگ لے کے آئے کیونکہ وہاں وہ کہتا ہے کہ اس دائرے کے اندر اتنی گندی گندی چیزیں تھی وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ ہڈیاں تھی اور یہ کیا کہتے ہیں کچھ مرگیوں کے کالے پر تھے سر تھے علو کا سر تھا کسی چیز میں وہ کہتے ہیں کوئی مٹکی تھی اس میں کون تھا اور کہتے ہیں کہ یہ گندے جو سینیٹری پیٹس ہوتے ہیں یہ اس کے پاس رکھے ہوئے تھے اور ایک ڈائری تھی اور کچھ پرچے تھے تو بارال وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پرچوں کو جب دیکھا گیا اور کسی نہ اندازہ لگایا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچی جو ہے یا جو بھی تھی لڑکی یہ کالا علم سیکھ رہی تھی اور اپنی بے وقوفی میں اس نے کوئی ایسا عمل کیا یا کوئی ایسی سپیل کی کہ یہ بہت ہی کوئی جو خوفناک والے جو جن اور شیطان ہوتے ہیں اس نے ان کا پورٹل کھول لیا یہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اچھا وہ اس میں ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہر ایک کے بس کی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ یہ بھی جو عامل یا عامل عامل آئی تنگ کہتے ہیں عامل جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی اپنی جان لگاتے ہیں اتنی آسانی سے کوئی جن ان کے قابو میں نہیں آ جاتے اور جب آپ کسی کو قابو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی خوشی سے تو آپ کے قبضے میں نہیں آتے وہ اپنی جان لگاتے ہیں اور پڑھنے والا اپنی جان لگا رہا ہوتا ہے عامل اور آخر میں یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہزاروں عامل جو اپنی جان سے جاتے ہیں جس کا وار پہلے چل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس بچی سے کہیں کوئی مسٹیک ہوئی اور اس کی غلطی یہ تھی کہ اس کو کسی نے جو کچھ بھی بتایا وہ بہت ہی کوئی خوفناک عمل تھا اور یہ کوئی عام کوئی روح جین یا کوئی چھوڑی موٹی چیزیں یہ لوگ قبضے میں کرتے ہوں گے یہ وہ نہیں تھی انہوں نے کہا یہ جو ذائچہ یا یہ جو سپیل کر رہی تھی یہ ڈائریکٹ بہت تھی جو سب سے طاقتور شیطان اب شیطان بھی جین ہی ہے تو انہوں نے شیطان کہا کہ یہ سب سے پاورفل شیطان کے جو پورٹل ہے یہ وہ کھول بیٹھی تھی اور اس کی کیا مجال یہ ایک سٹوڈنٹ تھی کہ یہ ان کو قابو کرتی تو اس رات اس نے کچھ غلطی کیا اور انہوں نے اس کو دائرے سے کھیچائے اور گردن مرور دی اور اس طرح سے اس کی موت واقعہ ہو گئی تو بہرحال یہ سارا تھا اور انہوں نے اس پر ایک سبق بھی ہے کہ یہ الٹے سیدھے آملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس تم یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو دو عمل کرو ایک ہفتے کرو دو جمعات یہ کرلو وہ کرلو تو تمہارے پاس سب کچھ حاضر ہو جائے گا انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا زیادہ تر لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں اور بادفعی ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو ہی نہیں مارتے وہ اس کے گھر والوں کو بھی بہت شدید تری نقصان پہنچاتے ہیں اپنے غصے میں تو بہرحال یہ تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی تک بھی وہ میرے پاس دم درود کرانے آتا ہے وہ لڑکی ایک مہینے میں جاتے جاتے بھی پتنی اس کو کیا کچھ کھلا پلا گئی کہ یہ اتنا بیمار ہے یہ اتنا بیمار ہے اس کو کوئی جگر کی بیماری ہو گئی یہ اس کو الٹیاں آتی ہیں یہ رات میں سوتا نہیں ہے یہ سوتا ہے تو در کے اٹھ جاتا ہے اور پھر انکل بیمار ہو گیا ہے اور بہرحالوں نے کہا کہ اب دیکھو اس کا ابھی فیلال تو وہ علاج اس کا میڈیکل علاج بھی چل رہا ہے روحانی علاج بھی چل رہا ہے تو یہ ایک واقعہ تھا جو ہمارے اپنے ساتھ ہوئے وہ انشاءاللہ میں آپ کو دوسری آڈیو میں سناؤں گی موسیقی